کو آنے نہیں دیتے اگر کوئی آجائے تو اس کی آواز کو بند کیا جاتا ہے میں آپ سب کو پتا ہے کہ میرا درس و تدریس سے تعلق ہے امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد یہاں عمران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے ساتھ آکے کھڑا ہوا آپ میڈیا کے دوستوں پولیٹیشنز ہوں کوئی بندہ بھی ہو میرے کسی سیاسی مخالف نے مجھے دھمکی دی ہو میں نے اپنے پونے چار سال کا جو حکومت کا ہمارا دور تھا کسی ایک شخص کے خلاف نہ کبھی اپلیکیشن دی کسی تھانے میں نہ کسی عدالت میں کو مقدمہ درج کروایا نہ کسی صحافی کے مالک کو کسی صحافی کی شکایت لگائی نہ کسی کو کسی ٹویٹر کے اوپر اس کی جان لینے کی یا اس کی نوکری لینے کی دھمکی دی لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو میرے لیڈر کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے ہیں بلکہ بتمیزی کی زبان استعمال کرتے ہیں میں اور بہت سارے لوگوں کی طرح اپنے ذاتی تعلقات نبھانے کے لیے یا اپنا ذاتی امج بہتر رکھنے کے لیے میں لوپا پوپی سے کام نہیں لیتا بلکہ میں بتمیزی کا جواب سخت جواب میں دیتا ہوں یہ دو قصور ہیں کہ ایک تو کھل کے بات کرتا ہوں ایک میں جھکنے سے انکار کرتا ہوں ٹیلی فونوں کے اوپر دھمکیاں سن کے سر نگون کرنے سے انکار کرتا ہوں خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کرتا ہوں اپنی وفاداری بیچنے سے انکار کرتا ہوں اس کے لیے مجھے جو سزا دی جاتی ہے بار بار دو دی جاتی ہیں ایک تو پیش کیا جاتا ہے وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو لوگ خود گالی گلوچ کے بغیر بات نہیں کرتے دھمکی کے بغیر بات نہیں کرتے ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی سخت بات کرتے ہیں دوسرا کہا جاتا تھا پورے پونے چار سال کچھ اپنے بھی کچھ پرائے بھی کہ وقت آنے دو یہ سب سے پہلے بیگ لے کے بھاگے گا میں بیگ لے کے تو نہیں بھاگا میں یہ کھونڈی لے کے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اگر اگلی پیشی تک مجھے جان سے مار دیا گیا تو آپ سے وعدہ ہے کہ قبر بھی اسی مٹی میں بنے گی یہاں سے جاؤں گا نہیں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں ابھی ہماری حکومت ختم نہیں ہوئی تھی تو رات کے ایک بج کے ستاون منٹ پر میرے اپنوں کے ٹیلی فون کے اوپر میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے اپنوں کے فون پر میرا نام جو ہے وہ اس ٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا تاکہ میں ملک سے بھاگنا سکوں عدالت آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا قانون کا قانون نے انصاف دیا کیونکہ کوئی بنیاد نہیں تھی اس کے باوجود ائرپورٹ پہ گیا تو سوالوں کے جواب دیئے سوالوں کے جواب کیا تھے کہ آپ کا نام تو نکل گیا لیکن ڈی جی ایف آئی اے نے ہمیں کہا ہے آپ کو جانے نہیں دینا پھر ایک دوسرے کو ٹیلی فون کیے عدالت کا فیصلہ دیکھا کوئی گھنٹہ بار مجھے وہاں بٹھانے پر جانے دیا گیا پیچھے سے کہا گیا بھاگ گیا ہے ابھی واپس آنا تھا جس دن یہ سارا واقعہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہماری جان بھی قربان ہے وہاں پر جو واقعہ ہوا مسجد نبوی کے باہر اس دن میں جہاز میں تھا مجھے بھی آپ کی طرح سوشل میڈیا پر پتا چلا اس کا جھوٹا پرچہ رانہ سناولہ کی امام پر ہماری لیڈرشپ پر دیا گیا اور میرے پہ بھی دے دیا گیا جو ملک میں نہیں تھا اب جاتے ہوئے بھی قانونی کاروائی تھی وہاں سے واپس ہوتے ہوئے ایک اور قانونی کاروائی تھی اور اس کے لیے عدالت سے رجوع کیا جب عدالت نے بیل دے دی وہاں بس نہیں چلا تو آپ کے سامنے کل جب میں لاہور سے واپس آ رہا تھا تو پیچھے گنڈے چڑھا کے جو ایک ٹپیکل طریقہ ہے پاکستان میں کسی کو قتل کروا گے تو قتل کا پرچہ ہوگا انویسٹیکیشن ہوگی ٹریفک حادثے میں ایک ایسے لوگ جن کی بڑی ایکسپرٹیز ہوتی گاڑیاں الٹانے میں اس طرح کا بندہ پیچھے لگاؤ گاڑی الٹاؤ بندہ مر جائے پندرہ دن میں زمانت ہو جائے گی آپ کو پتا ہے ڈرائیور کہے گا جی حادثہ ہو گیا اب مجھے میڈیا سے پتا چلا ہے پہلے اس سے یہ بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا وہی شہباز شریف جنہوں نے موڈل ٹاؤن موڈل ٹاؤن میں قتل و غارت کروائی تھی جن کا میرے اس حادثے کے پیچھے بھی ضرور ہاتھ ہوگا رانہ سناولہ کے ساتھ اور اور دوستوں کے ساتھ میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ایک اوفیشل پیپر کے اوپر سات ایسے لوگ جو مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں اور ٹیلی فون پہ بھی مجھے دھمکیاں دی وہ نمبر بھی لکھ کے دے دیا ہے جس نمبر سے دھمکیاں آئیں مریم صفدر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو کرش کرنا چاہیے وہ بھی اور میں نے سات لوگوں کے نام لکھ کے اپنے وکیل کو دے دیئے ہیں اگر مجھے آنے والے دنوں میں قتل کر دیا گیا جس کا ان کا پورا ارادہ ہے اور عمران خان کے اوپر بھی ان کا ارادہ ہے تو ان کے چیف آف سٹاف کے تحت مجھے ان کے اوپر حملے کا بھی خدشہ ہے تو میں نے ان کو نام لکھ کے دیئے ہیں اگر ان کو کچھ بھی ہوا یا مجھے ہوا تو ان لوگوں کو قانون کے دائرے کے اندر لیا جائے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے اتنی دیر تک اس لیے نام نہیں لارہے کہ یہ کہا جائے گا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے میں جو پاکستان میں میڈیا کی چند آزاد آوازیں ہیں ان کو بھی یہ نام بھیج رہا ہوں یہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آج آپ کا کیمرہ ریکارڈ کر لے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جن کے میں نام لکھ کے دے رہا ہوں تو کل جب یہ گاڑی پیچھے چڑھائی گئی دو دفعہ اس کو ہم نے راستہ دیا کہ وہ چلا جائے پیچھے چڑھ رہی تھی گاڑی بار بار دونوں دفعہ اس نے گاڑی پیچھے کی جان بوجھ کے اوور ٹیک نہیں کیا جب اس نے دیکھا کہ ہمارے آگے اور پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ گاڑیاں ہیں اب ہم نہیں نکل سکیں گے تو پیچھے سے اس نے بڑی مہارت کے ساتھ گاڑی کو اس جگہ ٹکر ماری آ کے کہ اس کی گاڑی کو کچھ نہیں ہوا اور ہماری گاڑی جو ہے وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے ہمیں اپنی طرف سے ختم کر کے وہ نکل گیا اور آج وہی ہوا جو فلموں میں ہمیشہ سکرپٹ ہے ایک ٹریک سوٹ ٹی شٹ پہنے ہوئے بندہ سامنے آ گیا جس کا ایک خاص قسم کا وزن ہوتا ہے خاص قسم کی موچیں ہوتی ہیں آپ کو ہر تفاہ ایک ہی طرح کا گلو بٹ نظر آئے گا اس کی شکل بھی جو میں نے میڈیا پہ دیکھی اسی گلو بٹ کی طرح کی ہے وہ سامنے آ گیا اور میں اگلی بات بھی بتاتا ہوں آپ کو وہ یا تو مری جا رہا ہوگا لاہور سے یا مرید کے سے یا جہاں سے بھی کہہ رہا ہے وہ یا فپوں کو ملنے جا رہا ہوگا ایک ہی سٹوری ہوگی جو آپ نے پہلے سنی ہوگی اور حادثہ تن اس کی میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا پھر اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ اس نے میرے موں میں پانی بھی ڈالا ہوگا اور پھر پوری جب اس کو نظر آ گیا کہ میں بچ کیا ہوں تو تب وہ جائے آدسہ سے گیا ہوگا آپ اگلی بات یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے تمام ڈاکومنٹ بھی پورے نکلیں گے اور وہ دس پندرہ دن مہینہ آگے پیچھے کر کے پھر اس کو زمانت مل جائے گی یہ قتل کروانے کا ایک نیا سلسلہ ہے یہ ان پیداگیروں نے نکالا ہے جو عمران خان کی آواز نہیں دبا سکے یہ جو سازشی اور امپورٹڈ حکومت ہے ان کو پتا ہے کہ عمران خان اور اس کے چند ساتھی ہیں بولنے والے اگر ان کو ہٹا دیا گیا تو یہ معاملہ شاید ختم ہو جائے گا میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا پاکستانی عوام اپنی غیرت پہ کیا ہوا یہ وار جو ہے یہ دل پہ لے چکی ہے پاکستانی عوام کھڑی ہو چکی ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت کو آپ قبول نہیں کرے گی اور میں آپ کو اپنی طرف سے یہ پیغام دیتا ہوں میں نے بار بار کہا ہے جٹوں کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے پنجاب کی ساری ہسٹری میں میں تمام برادریوں کی عزت کرتا ہوں جیسے تمام برادریوں اپنی عزت کرتی ہیں میں اپنی برادری کی عزت کرتا ہوں کیانی صاحب ساتھ کھڑے ہیں کیانیوں نے بھی اس خطے میں بہادری کے بہت بڑے بڑے باب جو ہیں وہ رقم کیے ہوئے ہیں اگر آپ انڈو پاک کی ہسٹری دیکھیں برے سغیر کی اسی طرح ہمیں بھی اپنی قوم پر فخر ہے تو جٹوں پر برا وقت ہے اور پرویز علیہ صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ دیکھ لیں میرے ساتھ ہوا جو وہ دیکھ لیں لیکن آپ جٹوں کی بھی ذمہ داری ہے میری ماں باجوا ہے باپ گل ہے آپ سب کے خاندانوں کی طرح ہمارے خاندان میں بھی ایک ہی بات بتائی گئی ہے اور کچھ کر سکو نہ کر سکو وفاداری ضرور نہ بھانا اقاد ہو کسی کام کیا نہ ہو وفاداری ضرور ہونی چاہیے تو میرا آپ سے وعدہ ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا حکومت میں پاکستان کے لیے میری جان بھی جاتی ہے تو جائے اللہ کے کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے انشاءاللہ میں خان کے ساتھ ایک انچ پیچھے نہیں اٹوں گا آپ نے میری جان لینی شوق سے لیں دوبارہ ایکسیڈنٹ کرانے حملے کروانے اگلی دفعہ آپ شاید گولیاں ماریں گے جو آپ کے بس میں ایک کریں خسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرا لیڈر میرا خان میں امریکہ میں گیا تھا آپ کو خدا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں پاکستانیوں کا جو جوش تھا وہ تو تھائی مسجد میں گیا تو جو بنگلہ دیشی مسلمان تھے مجھے ایسے لگ رہا تھا جنہ کے بارے میں بات کر رہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں میں آپ اس لیے نہیں بات کر رہا کہ میں امران خان کی پارٹی میں ہوں خدا کی قسم وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ اپنے ملک کے لیڈر کی بات کر رہے ہوں انڈیا کے مسلمان تھے تو ایسے بات کر رہے تھے کہ امران خان جیسے ان کا ہے تو امران خان آج امت مسلمان کا لیڈر ہے صرف پاکستان کا نہیں ہے وہ اس قوم کی شان ہے میں کیانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے ورکر کے اوپر اس ٹائم ہو رہا ہے اس پر تھوڑی بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جل صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری بات بتائی اور آج ہماری ٹیم بھی لوئیز کی کھڑی ہوئی ہے اور ہر جگہ پہ انشاءاللہ ہمارا آئی لیف جو کہ اس وقت پاکستان کی ایک مضبوط تنظیم ہے وہ ہر جگہ پہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ اپنے جو ورکرز ہیں جن پہ آنے والی وقت میں مشکل وقت آئے گا کیونکہ جو نوصرباد اس وقت حکوم کے ہیں اور جو یہ جن کا قاتلانہ قسم کا جو ذین ہے وہ اس قسم کے نویت کے لوگوں کو اوپر لائیا گیا ہے اس کا کوئی خاص مقصد ہے لیکن میں مختصر کروں گا کیونکہ گیل صاحب نے کافی ڈیٹیلز بتا دی کہ کسی بھی اٹکنڈے سے کسی بھی اٹکنڈا کوئی بھی استعمال کر لیں یہ قوم جہ خان صاحب کے ساتھی کبھی ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہانی چھوڑیں گے اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری جانبی ماری لیڈر پر قربان ہے کیونکہ وہ ایک قوز کے لیے کھڑا ہے ایک مقصد کے لیے کھڑا ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے کھڑا ہے اور ہمارا ملک پاکستان ہے ہم نے یہی رہنا ہے ہماری جعدادیں باہر نہیں ہیں یہی ہیں اور یہی ہے ہماری لیڈروں کا حال تو لہذا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو زور آپ لوگوں نے لگانا ہے جس نے بھی جو زور لگانا ہے وہ لگا لے ہماری ٹیم ہماری لیڈرشپ ہمارا ورکر پاکستانی قوم چاہے وہ یہاں ہے چاہے وہ اپراڈ ہے وہ انشاءاللہ امران خان کے لیے کھڑی ہیں اور وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ اللہ ابھی چیزوں کو بدلتے ہوئے آپ دیکھیں گے جب قوم ساتھ جڑ جائے لیڈر کے تو کوئی دنیا کی طاقوں سے روک نہیں سکتی تو انشاءاللہ ہم اپنے جو ورکرز ہیں ان کے دفاع کے لیے ان کی ان کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے انشاءاللہ اللہ شکریہ ایک سوال ہے آپ سے کہ موان صاحب تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہماری عمر صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات ہمارے عمر اچھے تھے کوئی ایسا خرابی نہیں وہ آپ صاحب کے کامپس میں جو بیان ہے وہ اترے تضاد کیوں ہے مختلف کیوں ہو رہے ہیں دیکھ یہ بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو افواج ہیں ہمارا ایک ایک جو فوجی ہے وہ ہماری شان ہے ہمارے لیڈر نے یہ تیہ کر دیا ہے جب ہمارے لیڈر نے یہ تیہ کر دیا ہے تو میرے مجھے جو ڈائریکشن ہے میں اس سوال کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا صرف اتنا جواب دوں گا کہ فوج ہماری شان ہے ہمیشہ میں نے بات کی ہے پریس کانفرنسز میں بھی عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو خلاف ہو ہمیشہ ہمارا فرض ہے عدالتوں کا احترام کرنا میں نے ہمیشہ آج نہیں کر رہا یہ بات کی عدالت کے سامنے کھڑا ہوں کوئی اٹھا کے دیکھ لیں پریس کانفرنسز ہم عدلیہ کا اور اپنی فوج کا ایک ایک جو ہمارا شہید ہونے والا سپائی ہے اس کا اس کی گھر میں بیٹھی بیوہ کا اور ماں کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنا خون دے کے اس وطن عزیز کا دفعہ کرتے ہیں اس بات پہ میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا اور سوال کریں گے جن سات ناموں کا نہیں ابھی اس لیے نہیں کہ آپ فوراں وہ نام چلیں گے سیاسی پوائنٹ سکورنگ لگے گی مقصد صرف ایک ہے سب کو پتا ہے میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا نہیں نظر آ رہا مریم صفدر نے کہا کہ ان کو کرش کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کیا نہیں نظر آ رہی رانہ سناولہ کی سٹیٹمنٹ اور باقی سارے بھی لوگوں کے سامنے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اس لیے میں اس میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا آپ لوگوں پہ چھوڑ رہا ہوں اور ایک بات میں میڈیا کے دوستوں کو بزاتا ہوں آپ کو میں برا اس لیے لگتا ہوں کہ میں سخت بات کرتا ہوں آپ کی پسند ہے سخت بات کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو بعد میں آپ کے گلے کاٹتے ہیں آپ کو نہروں میں بہا دیتے ہیں میں آپ کی طرح کا ہوں آپ کی طرح کی فیملی سے آیا ہوا ہوں آپ کی طرح کا میڈل کلاس ہوں میری زیادہ زیادہ اوقات یہ ہے کہ آپ سخت سوال کریں گے میں سخت جواب دوں گا میری زیادہ زیادہ اوقات یہ کہ یہاں مطی اللہ جو ہے وہ میرے سے سخت بات کرے گا میں واپس سخت جواب دوں گا یہ میری اوقات ہے زیادہ زیادہ آپ کی چوائے سے میڈیا کے دوستوں کو میں کہنا چاہتا ہوں تمام انکر سہوان کو آپ کو میری بات بری لگتی ہے ٹھنڈے دماغ سے سوچئے میں بات کا جواب بات سے دیتا ہوں میں آپ کے گھر تک نہیں جاتا میں آپ کو قتل کرنے پہ نہیں جاتا میں آپ کی نوکری ختم کرانے پہ نہیں جاتا اگر ہے تو کوئی ریکارڈ پہ آگے کہے ان پونے چار سالوں میں میری آپ کے